سرمے سے آنکھوں کا علاج کیا جاتا ہے اور سرمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائیس بھی کیا کرتے تھے اور سرمے کی ایک قسم ہے اسمد حضرت جابر سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے سونے سے پہلے اپنے اوپر اسمد کو لازم کر لو وہ تیز کرتا ہے بینائی کو اور اگاتا ہے بالوں کو یعنی جیسے پلکوں کے بال جھڑ جاتے ہیں تو سرمے کی وجہ سے یہ بال آتے رہتے ہیں اور پھر بینائی کو تیز کرنے والی چیز ابن ماجہ کی روایت ہے 3496 نمبر پر ابن عمر کی اور ابن عمر نے ابن ماجہ میں روایت کی 3495 نمبر پر حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے سرموں میں سے بہترین سرمہ جو ہے اسمد ہے وہ تیز کرتا ہے بینائی کو اور اگاتا ہے بالوں کو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3497 نمبر پر اور اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ اسمد کا سرمہ جو ہے بینائی کو تیز کرنے والے اس کا مطلب ہے یہ چیزیں جو ہیں شفا کے طور پر یوز کی جا سکتی ہیں سرمے کے بارے میں خاص انسٹکشن ہے کہ تاقبار سرمہ لگائے جو ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سرمہ لگائے وہ تاقبار لگائے جو ایسا کرے وہ اچھا ہے اور نہ کرے تو کچھ قباہت نہیں ہے یعنی اگر تاقبار نہیں بھی لگایا تو چلو کوئی بات نہیں لیکن تاقبار سے مراد یہ ہے کہ یا ایک بار لگا لو یا تین بار چار بار لگانے کی بجائے پھر پانچ بار لگا لو تو یہ ہے کہ تاقبار لگانے کا رسول اللہ نے حکم دیا عجر ہے رسول اللہ سسم کی ہر بات کو ماننے میں ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار چار سو اٹھانوے نمبر پر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی عام طور پر دیکھئے گھروں میں اب سرمیدانیاں ختم ہو گئے لوگ نارملی نہیں لگاتے تو رسول اللہ کے پاس تو تھی آپ رکھنا چاہیں گے فائدہ والی چیز کو اختیار کر لینا چاہیے آپ اس سے تین تین بار ہر ایک آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے یہ رسول اللہ کا طریقہ ایکار ہے ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار چار سو ننے نمبر پر